ہلو ویوئرز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے دوبارہ سے ایک بہت ہی یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں چلنج جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف انگریڈینٹس میں یہ دیکھیں میں نے سمپل مکہی کے دانے لیا ہیں مطلب جو کہ کون ہوتا ہے ساتھ مرچ لیا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے تین انڈے لیا ہے اور یہ ایک میں نے کباب لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بندگو بھی لیا ہے شملا مرچ لیا ہے سب سے پہلے آپ نے بندگو بھی کو اوپر والی سائٹ کو تھوڑا سا اس طرح سے کٹ کرنا ہے تاکہ وہ کیوبز میں کٹیں سیلڈ کے لئے ہم کٹیں گے لیکن اس طرح سے ہم نے صرف کیوبز میں کٹنی ہے جو ہم نے انڈے کے اندر مکس کرنی ہے سارے چیزیں میں نے کیوبز میں کٹ لی ہیں ہمیں چاہیے ہوگا بلیک پیپر اینڈ سالٹ ساتھی ہم لیں گے بندگو بھی کٹی ہوئی شملا مرچ ٹماٹر یہ کون ہے اور یہ ہری میٹ یہ ایک کباب لیا تھا میں نے تین انڈے لیا ہے بریڈ لیا ہے ماینیز اور کیچپ لیا ہے سب سے پہلے ہم انڈے کو بیٹ کر لیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس کباب نہیں ہے تو آپ کوئی بھی لیفٹ آور چکن یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بیف کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب جی ہم سارے انگریڈنس کو اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اسے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی کباب کباب کو میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا سا دیکھ لیا آپ کر لیا ہے اس کو ایک دفعہ سے ساتھ چیزیں جب مکس ہو جائیں گی پھر ہم اس میں تھوڑی سی سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ چاٹ مسالہ اب اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ سپائسز کو ایڈجسٹ کریں یہ ہے جی بلک پیپر سالٹ اور یہ تھوڑا سا چھلی سوس سارے انڈیڈنس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ بڑڈ کے سلائس کو کٹ لیں سایڈ سے کارنرز اتار لیں ایکوال مائنیز اور کچپ لیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ آپ کی بہت اچھی سی ایک سوس بن جائے گی آپ چاہیں تو آپ اس میں سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بچوں کے لیے بھی بنانا ہے تو سپائسز کو میں آوائٹ کر رہی ہوں اب جی جو ہم نے سلائسز کے کارنرز اتارے تھے اس پہ ایک سلائس پہ ہم نے یہ مائنیز اور کچپ کا مکسچر لگانا ہے ساتھی آپ کوئی بھی ایک مائنیز چیز لے لیں نورمل کپ میں بھی لے سکتے ہیں آپ نے اس میں لینے کے بعد اس کو توے پہ ڈالنا ہے مکسچر ڈالنے کے بعد آپ نے سلائس پہ جس سائٹ پہ آپ نے سوس لگائی تھی وہ آپ نے انڈے کے اوپر رکھ کے اور اسے اس طرح سے دیکھیں بند کر دینا ہے جو ایکسیسیف ہے آپ کا نو پروبلم وہ بھی ہم اس کو کور کریں گے ابھی بتاتی ہوں میں آپ کو آپ 15 سیکنڈ ویٹ کریں اور پھر اس طرح سے کور کر دیں آپ نے یہ جو سینڈوچز بنانے ہیں یہ بالکل نورمل ٹو لو فلیم پہ بنانے ہیں تاکہ انڈا اچھی طرح سے اندر سے پک چائے اب جی اوپر والی سائٹ پہ بھی میں تھوڑا سا میکسچر لگا رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو ترن کریں گے یہ جو ہم بنا رہے ہیں سلائس یہ ہم اس پیٹی یوز کریں گے سینڈوچ کے اندر آپ چاہے تو آپ اسے کور کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کی دونوں سائٹ کو اچھی طرح سے فرائ کر لیں دھیان سے آپ نے اس کو ترن کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ترن کر دیا ہے ایک سائٹ سے پروپرلی پکیا ہے سارے سلائس کو آپ اسی طرح سے کر لیں اس کے ساتھ ہی ہے میں نے جو ہمارا بچ کی آتا ساس اس میں تھوڑی سی مائنیز اور ایڈ کی ہے اور اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا چلی ساس اور اس کے بعد ہم نے بلکل باریک شرد کی ہوئی اس میں بند کو بھی ایڈ کرنی ہے اور ہم نے ایک سیلٹ تیار کر لینا ہے سیمپل آپ ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اس پہ آپ یہ سیلٹ لگائیں گے آپ اس نے بلک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسرے سلائس پہ آپ لگائیں گے کیچپ جو کہ ہم نے پہلے پیٹی ٹائپ بنایا تھا اور ان دونوں کو اب آپ کمبائن کر لیں گے اور توے پہ مکھن اور دیسی گھی اور کچھ بھی جو بھی آپ کو پسند ہو ٹیسٹ میں وہ لگا کے دونوں سائٹ کو ایک دفعہ دوبارہ سے گرم کر لیں گے میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں اب دیجئے دیکھیں ہم نے اس طرف سے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس کے سرپ کرنے کے دو طریقے ہیں آپ اس طرح سے بھی دونوں طرف سے فرائی کر کے سرپ کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے ہاف کٹ کر کے سینٹر میں کیچپ لگا کے اور اس کو ایک بڑوں کے لیے بھی سینڈوچ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بچوں کو صرف سینڈوچ بھی سرپ کریں موسیقا موسیقی